السلام علیکم ملینئروں میں ہوں ازاد چاہیوالا اگر آپ مرگیں ہانا چلاتے ہو یا آپ نے وہ میرا ویڈیو ابھی دیکھا ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ آپ انڈے والی مرگیاں پالو تو یہ آپ کے بہت کام آئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو چھے ساتھ طریقے بتا رہا جس میں آپ یادو بلکل مفت یا بہت ہی کم خرچے میں فیڈ پیدا کر سکتے ہو اور یہ جو فیڈ ہے وہ جو بازاری فیڈ ہوتی ہے اس سے کئی درجے گناہ بہتر ہے ہر بزنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسٹ کم کرنا اور جو آپ کی سیل اس کو برہانا سو اس میں آپ کو جو میں بتا رہا ہوں this is going to cut down your کسٹ آپ کی جو کسٹ ہے وہ کم ہوگی and hopefully تقریبی نرکیناً کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کا انڈ پرڈکٹ ہوگا جو آپ کا انڈا پیدا ہوگا یا آپ کا جو گوشت پیدا ہوگا مرگیوں سے یا بدخوں سے یا ہر گوشتوں سے جو بھی چیز آپ یعنی جس کے پر یہ ہر بھی استعمال کر رہے ہو وہ بہتر کوالیٹی کا گوشت ہوگا it will be more organic more جیسے ہم دیسی کہتے ہیں more یعنی پاکیزہ from all the tk and بیماریاں and artificial چیزیں جو ہمیں بھوڑیوں میں ملتی ہیں جن کا میں پتہ نہیں کہ اس میں کیا کیا انہوں نے ڈالا ہوا ہے سو سنتے جائیے نمبر ایک گاس تازہ سبز گاس مرگیاں ایک ایسا جنوار ہے جو نیچرلی بنا ہوا ہے جسے انگریزی ہم چارنا کہتے ہیں یا گریز کرنا کہتے ہیں اب جب بھی دیکھو مرگیاں وہ ایسے پاؤں ہلا رہی ہوتی ہے زمین کو کھوڑ رہی ہوتی ہے زمین میں سے چیزیں نکال رہی ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس زمین کافی تعداد میں اور وہ نہیں ہے جو میں اس ویڈیو میں کہتا تھا کہ آپ کے پاس کم چار کنال ہونی چاہیے فرض کریں آپ کے پاس بہت زیادہ ہے آپ مرگیوں کے ایک سو فیصد خوراک وہ صرف اس گاز سے پوری کر سکتے ہو اس گاز میں وہ جائیں گی وہ گاز کی جو تازی تازی شوٹس ہوتی ہیں ٹینیا ہوتی ہیں وہ کھائیں گی زمین میں سے کیرے مکوڑے نکالیں گی وہ جو مختلف جنگلی ویڈز ہوتے ہیں ان کی بیچ کھائیں گے اور وہاں سے اپنی ساری ہوراک جو ہے نا پوری کریں گے اور وہ جو ہوراک حاصل طور پر جب وہ کیرے کھاریں ہیں وہ سیڈز کھاریں ہیں ان کی پروٹین لیول جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتی ہے انڈ پروٹک جو آپ کہو گا انڈا ہو یا مرگی ہو ووڈ بی یقیناً بہتر کوالٹی ہوگی کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں کہا کہ آپ کے بعد صرف چار کنالیں ہونی چاہیے اور اس دائیگرام میں میں نے اس قسم کے چار آپ دیکھ سکتے ہو چار کنالوں کے چار حصے بنائے ہوتے اور میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک وقت جو ہے مرگیاں ایک کنال پر چڑھنے دو پھر ہفتے بعد دوسرا حصہ کھول دو اور تینوں بند کر دو کم از کم تین سے چار ہفتے ایسے ملیں گے جب اس پر کچھ نہیں ہو رہا لہذا وہاں پر جو بوٹی ہیں جو گاس ہے وہ پھر اگائے گا so that was the whole idea وہ چارٹ آپ کو دکھانے کا that is the حربہ جو آپ کو استعمال کرنا ہے پوری کی پوری جو مرگیاں وہ چار کنال پر نہیں چھوڑ دی نہیں پہلے ایک کنال پر چھا رہا ہوں کو پھر اگے کنال بڑھنے تو وغیرہ وغیرہ ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چھوٹی تعداد میں ہم ان مرگیوں کو پال رہے ہیں یہ گاس جو صرف 30 سے 35 فیصد آپ کی جو ضروریات ہے خوراک کی وہ پوری کرے گی نمبر دو گوبر کے ڈیر لگا دو گوبر کا کیا فائدہ ہے کہ گوبر میں ایک تو کیرے اٹریکٹ ہوتے دنیا جہان کے کیرے اس میں آتے ہیں رہنے کے لیے اس میں خوراک کرنے کے لیے پھر رہنے کے لیے سیر کے لیے آتے ہیں وہ مرگیوں کی خوراک بنے گی جو گائے بین سے جس جن سے یہ گوبر آیا ہے وہ جب وہ چڑ رہی تھی کافی بوٹیاں وہ ان سے حضم نہیں ہوتی وہ سیدھی کی سیدھی ان کے سسٹم سے گوبر میں چلی جاتی ہیں وہ جو شوٹس ہیں وہ جو دانے ہیں وہ جو ہر چیز وہاں میں اگری ہوتی ہے جو نہیں حضم ہوا ان سے یہ مرگیاں وہ کھاتی ہیں پھر اکثر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسی گوبر میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں وہ بوٹیاں کہاں سے آئیں وہ بوٹیاں وہ جب وہ جنوار کھا رہا تھا اس نے کوئی پودا کھایا اس کے جو بی جو حضم نہیں ہوئے اور ان کے سسٹم میں آکے یہاں پہ گوبر میں جمع ہوگے اور وہ آکے وہاں پہ جمعنا شروع ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی تازہ تازہ ہری ہری بوٹیاں ہوتی ہیں اور یہ مرگیوں کے لیے بہترین ہو رہا ہے اور یہ جو گوبر آپ کو دو ہفتے سے چار ہفتے وہاں پہ ڈیر لگے رہنے دن ہے اور پھر جو ٹریکٹر والا ہے اس کے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہے یاد آپ اس کو کہو کہ میں تمہیں جو جو گوبر اندر آ رہا ہے جب وہ گوبر واپس جائے گا وہ کئی گناہ بہتر ہوگا کیونکہ ساری جو مرگیں ان میں سے انہوں نے فرولی کر کے اس کو صفٹ کر کے اس کو باریک کر دی ہے اس کو ہوا دی ہے کیونکہ آپ کو اگین وہی چیز جو مرگیوں کا کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ چڑھتی رہتی ہے زمین کو پھیلاتی رہتی ہے سراخ کرتی رہتی ہیں ایک تو وہ آپ کہہ سکتے ہو میں تمہیں جاتے وقت بہتر گوبر دے رہا ہوں ایک یہ ہو سکتی ہے اگر وہ نہیں مانتا تو دوسرا کیا ہے کہ آپ کو کہ میں تمہیں صرف فیول کے ڈیزل کے پیسے دوں گا وہ اچھا جو گوبر تمہارے پاس رہ گا تمہاری لگی ہو یہ ہر مہینے ایک جگہ سے گوبر اٹھاؤ یہاں پر رکھو پھر دو چار ہفتے بعد لے جاؤ کم اس کم ڈیزل کے پیسے کم آتا رہو گے وہ مزدوری کم آتا رہو گے لیکن میں نے گوبر کے پیسے نہیں دینے یا شاید میں ایک بار دے دوں گا یا اس کے ساتھ تیسری ڈیل کیا کر سکتے ہو کہ آپ کا بھی تو گوبر بن رہا ہے اور آپ کا جو گوبر ہے مرگیوں والا اس کی کافی ویلیو ہوتی ہے بنسبت کے جو بینسوں کا ہوتا ہے بڑے جنواروں کا ہوتا ہے آپ کہو کہ جی میرا جتنا گوبر آپ وہ مفت کا لے جاؤ بس اپنے والا یہاں پہ آگے ڈیر لگاتے رہو so try to do a deal جہاں پہ آپ کا کم اس کم ہرچہ ہو گوبر سے بھی ہم کہہ سکتے کہ دس بیس فیصد آپ کی جو مرگیاں ان کے خورات پیدا ہو سکتی ہے تیسرا ہربا کوئی ڈرم لے لو تین چار پانچ ڈرم لے لو اور پھر اپنے جو آگے پیچھے وہاں پہ سبزی منڈی یا سبزی والی دکانے ہیں ان کو کیا کرو وہاں پہ ایک ڈرم دے دو اور ان کو کہنا کیا ہے کہ اس میں گھر دو گوبار نہیں پھینکنا ہے اس میں کیلے نہیں پھینکنی اس میں کوئی بوتلے اس میں کوئی پلاسٹک نہیں پھینکنا ہے اس میں صرف اور صرف ہر وہ سبزی جو حراب ہو جاتی ہے اس میں آپ پلیز پھینک دو اور اس کی آپ نے ان کو کیمن نہیں دینی کیونکہ ویسے ہی ان کو پھینکنا پڑتا ہے اب کیا کرو ہر دو تین چار دن کے بعد ایک نیا ڈرم ڈال دو پڑھانے والا واپس لے اور مرگیوں کے آگے پھینک دو یا جس گوبر کا میں ذکر کر رہا تھا اس کے اوپر پھینک دو اگر یہ جتنی سبزی ہے گندی سبزی یہ پتہ نہیں دنیا جہان کے کیروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی وہ ظاہر مرگیوں کے خوراک بنے گی اس میں کتنی سبزی ہوگی کتنے فروٹ ہوں گے جن کے بھی جن کے کام آئیں گے یعنی وہ پوڑا کپوڑا جو آپ ڈرم لے کے آرہی ہونا اموست ایٹی نائنٹی پرسنٹ آپ کی مرگیوں کے خوراک بنے گی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی مرگیاں تقریباً ہنڈرڈ فیصد صرف اس پہ رہ سکتی ہیں آپ کو کوئی مصنوعی مزید ان کو خوراک دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر کچھ بچ جاتا آپ کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے وہ گوبر یہ سبزی جب ملیں گی it creates the most amazing compost واقعی یقین ہے آپ اس بندے کو کہو تو ٹرولی یہاں پہ اتار کے جا رہا ہے جو چیز تو واپس لے کے جا رہا ہے وہ دس گناہ بہتر ہے وہ کسی آپ نرسری کو بیچ سکتے ہو کسی فارمر کو بیچ سکتے ہو اس کو بیجنے سے پہلے ایک اور چیز آپ نے کہہ کرنی ہے دو چار ڈامبے جو ہیں اپنی جو کنالیں ہیں جن پہ وہ بالکل حالی ہیں ابھی ہم جس پہ ہم اگاس اگنے دے رہے ہیں بھوٹیاں اگنے دے رہی ہیں جتنا یہ ملیا میٹ مکچر ہے اس پہ ضرور اس طرح دیجئے گا پھینک دیجئے گا پھیلا دیجئے گا تاکہ اس زمین کی جو نیوٹرنٹس ہیں اس میں جو غزائت بڑھ جائے چوتھا جو حرب ہے وہ آپ نے کیا کرنا اگر آپ کسی قریبی کسائی کو جانتے ہو جس کے پاس یار کوئی پرانی کھال ہو کوئی پرانی ہڈیاں ہوں یا چربی کے ٹکڑے ہوں بڑے بڑے آپ ان کو لیا پیسے نہیں آپ نے دینے اگر دوست ہیار ہے یا اس کو اوپر آپ احسان کر رہے ہو کیونکہ آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہو اس کو پھینکنے نہیں پڑتے آپ لے کے آپ اپنے فان پہ کسی ایسی انچی جگہ پہ آپ نے ان کو ٹانگ دینا ہے تاکہ آپ کی جو مرگیاں وہ پھلانک اس کو نوچ نہ سکیں تو آئیڈیا کیا ہے کہ وہ جب ہوا میں ہوگی لہراری ہوں گی وہ چربی کے ٹکڑے یا گوشت کے ٹکڑے یا ہڈی ہوں گے جو بھی ہڈ ٹکڑے وہ اپنی طرف ایسا وقت آ جائے گا کہ ان کا جو وزن ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوگا اور گریوٹی کے وجہ سے وہ زمین پہ گر جائیں گی آپ ان کا ایسا سنسلہ ہوگا کہ ان پہ پاڑ نہیں ہوں گی ابھی موٹے موٹے گول نہیں ہوں گی and that is free مفت کی پروٹین آپ کی مرگیوں کے لیے ہاں ایڈیا سے بدبور ضرور آتی ہے لیکن یہ کام ڈیفنلی کرتا ہے آپ کی مرضی اگر آپ کو استعمال کرنا نمبر پانچ اگر آپ نے میرا مرگی والا ویڈیو دیکھا تو اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کو وہاں پہ بجلی پیدا کرنی ہے وہاں پہ پینل لگانا ہے اور اس پہ LED استعمال کرنی ہے LED اور میں نے کہا تھا کہ وہ ہراک کا ایڈیا ہے ہراک کا ایڈیا یہ ہے کہ جتا میں نے فش فان تجربہ کیا تھا میں نے ایک پانی کے بالکل اوپر یہاں پہ لے کر گیا تھا اور اس سے کیرے آ رہے تھے اور وہاں کی جو مچھلیاں کیروں کو کھا رہی تھی اسی طرح رات کو آپ نے کیا کرنا وہاں پہ روشنی لگا دینی ہے زمین کے بالکل قریب روشنی لگا دینی ہے اس پہ ایسا سلسلہ ہو کہ ڈامبہ ہو اور روشنی یہاں پہ ہو روشنی باہر نہیں نکل رہی روشنی جو نے ارد گرد سے نکل رہی ہے وہاں پہ ہر قسم کا کیر آئے گا بینڈے آئیں گے تریڈی آئیں گے ہر چیز آئے گی وہاں پہ اور وہ آپ کی مرگیوں کی خوراگ بنے گی انشاءاللہ پروٹین پوری رات وہ کھاتی رہیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے یا وہاں پہ پانی کا ایک ڈامبہ رکھتے ہو تاکہ اس میں وہ کیرے آئیں گرے اور وہاں پہ پھنس جائیں یا مار جائیں اور صبح آپ کی جو مرگیاں وہ ان کو کھائیں گی so this is number 5 number 6 wheatgrass seeds کا sprout کرنا آپ میرا ویڈیو دیکھو گے کہ wheatgrass کیسے بنتی ہو اس میں آپ کو میں سورج مکھی اور دوسری اور کئی بیجوں کو بتاؤں گا جہاں پہ آپ ایک دانہ لے کے آتے ہو وہ ویڈیو ابھی ایڈٹ ہو رہا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ میں ایک کلو کے دانے لے کے آتا ہوں اور ایک ہفتے کے اندر یا ارموز فور ڈین کے اندر وہ ایک کلو کو دانے ہیں چھ سات کلو کا گاس یا خوراک بن جاتی ہے وہ آپ دیکھیں وہ ہے بیلوں کے لیے وہ گائے کے لیے بڑے جنواروں کے لیے لیکن وہ چیز مریوں کے بھی کام آتی ہے مجھے نہیں پاتا میں پہلے اسے پبلش کروں گا یہ بعد میں لیکن انہی دنوں میں وہ ہو جائے گی so it's called wheatgrass seed sprouting جو آپ نے عموم میں دیکھا کہ یار آپ کوئی بھی بیج پانی میں تھوڑا بھگو کہ گیلا رہنے دیتے ہو تو اس میں چھوٹی چھوٹی گدے نکل آتے ہیں essentially وہ بات کر رہا ہوں کلو آپ کا دو تین چار پانچ کلو بن جاتا ہے جب اس کا جو اس کا گدہ بڑا ہو جاتا ہے یہ کہا کہ مفت کی نہیں ہے لیکن اس پر آپ کی جو cost وہ کام ہو جاتی ہے یعنی وہ سستی حراغ بن جاتی ہے ساتھوں ایڈیا ساتھوں ایڈیا کافی پرانا ہے but it still works سب لوگ استعمال کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کوئی caterer کو جانتے ہو کوئی پرانے ہوتل کو جانتے ہو کسی تندور کو جانتے ہو تو ان کی جو پرانی روٹیاں ان کو کہہ دو کہ میرا وہ لگ گیا مجھے وہ آپ روٹیاں دے دو میں اپنی مرگوں کو دے دوں گا اس میں ڈاؤنس ایڈ یہ ہے کہ جو تندور والے ہیں ہوتل والے ہیں سارے جو روٹیاں جو پیدا کرتے ہیں سپرانی یہ تھوڑے ہوشیار ہو چکے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ اس کی قیمت ہے اس کی کوئی value ہے لہٰذا وہ پیسے چارج کریں گے لیکن بنسبت جو ready made ہراک ملتی ہے وہ اس کی قیمت جو کام ہوگی ٹھیک ہے جو بندو that's it یہ ساتھ ہرمیں تھے مفت کی ہراک یا سستی ہراک اپنا حیار رکھے گا اپنے حربوں کو استعمال کرو گئے اور آپ کی کام آئے ہیں اور اگر آپ کو مزید حربہ جانتے ہو یہاں پہ جو نیچے کومنٹ ہے وہاں پہ ڈال دو تاکہ جو بندے بعد میں ویڈیو دیکھیں گے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اسلام علیکم میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت تینکیو اگر آپ کو پوری زندگی غریبی رہنا ہے آپ کو ملینئر نہیں بننا آپ کو اپنے حالات اپنے قابو میں نہیں لینے اور آپ کو دھکے کھانے کا شوق ہے اور آپ کو شوق یہ بھی ہے کہ جا کے کسی پولیٹیشن کے آگے ہاتھ جوڑنا کہ یار مجھے جاگ دلا دو مجھے میرا علاج کروا دو میری سرکیٹ ہی کر دو تو برائی میربانی میرے چینل پر مت سبسکرائب کرئے گا یہ چینل صرف ان بندوں کے لئے جن میں کوئی ایمبیشن ہے جو اپنے حالات اپنے قابو میں لانا چاہتے ہیں جن میں کوئی آگ ہے کوئی بھوک ہے to change their lives کیونکہ میں ایک مشن پر ہوں کہ میں نے دس لاکھ ملینئرز بنانے ہیں ڈالر والے وہ اس طرح کے جو ہمارے سوئے ہوئے انٹرپنرز اور بزنس مین ہیں ان کو جگانا ان کی حوصلہ اوضائی کرنی ان کو بتانا کہ تمہارے ہاتھ میں وہ ہونے رہے ان کو اسی گسی پیٹی رٹے والی لائن سے ہٹا کے اپنی پٹی پر لے گیانا اور ان کو سمجھانا اور ان کو تسلیح دینی کہ فضول ڈگریوں کے علاوہ ہزاروں عورت ہیں جن پر تم چل سکتے ہو جو تمہیں دور کی کامیابی تک لے کے جائیں گے کیونکہ میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے حالات صرف بزنس مینوں نے چینج کرنے ہیں اس کا ثبوت ہمیں روز مارا کی ہر چیز میں ملتا ہے اگر ہمارے پاس اچھی سکولز ہیں اچھی ٹرانسپورٹیشن ہیں اچھی سرکے ہیں اچھی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں اچھی ہمارے پاس مالز ہیں اچھی ہمارے پاس بیکریز ہیں اچھی ہمارے پاس جو اسپتال ہیں وہ اس لیے ہیں کیسی نہ کسی بزنس مین کو مزید پیسے کمانے تھے تک جا کے اس نے ہمیں بہتر سہولت دی اور اگر ہمارا انہیں پر رہتا تو جا کے ہر سلکاری اسپتال کو دیکھ لو ہمارے ایک سی پیک پر دیکھو پوری قوم کے ساتھ اوشور یہ وہ بھی کیونکہ چائنا کے جو بزنس مین ان کو لالچے پیسے انہوں نے مزید کمانے ہیں ایک سیکنڈ کیلئے سوچو کہ اگر ہمارے پاس دس لاکھ سی پیکس ہوں گے تو پھر ہمارے علاق کیسے ہوں گے سو سات دو میرا اس سفر پر اگر آپ اپنے حالات سے تنگ آئے ہوئے ہو یا آپ کے پاس جوب نہیں ہے یا آپ نے کوئی فضول ڈگری پکھی ہوئی ہے یا آپ نے بزنس سیکھنا ہے یا آپ وہ بندے ہو جن کا میں ہمیشہ ذکر کرتا رہا جن کی فیملی ان کا حوصلہ افضائی نہیں کرتی میں ہوں نمبر ون فین میں آپ کی حوصلہ افضائی کروں گا I'll push you and together اگر آپ بزنس من بن جاتے ہو اور ملینئر بن جاتے ہو تو دیکھو not only اگر اپنے حالات اپنے ٹھیک کر ہوگے آپ کو کوئی you can have the best education you can have the best food you can have the best رہائش مکان وغیرہ the best medical آپ کو اس ملک میں یا بائٹ جانے whatever you want to have کوئی فکر کچھ نہیں ہوگی لیکن at the end of the day آپ نے سارے جو اپنے پیسے کبر میں ساتھ لے کے تو جانے نہیں ہے you will spend it on the people around you that's it subscribe کرنا کرو نہ کرو that's your choice میں نے تکریر کر دی اگلے ویڈیو تک اسلام علیکم